قیامت کی اس خولناک دن کو جب سب لوگ سکتے میں ہوں گے غم میں ہوں گے اور خوف میں مقتلع رہیں گے بعض خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وہ فرماتے ہیں میری امت میں سے ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی یہ تعداد میں ستر ہزار ہوں گے ان کے چہرے چودوی رات کے چاند کے طرح چمک رہے ہوں گے حضرت اکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنی اوپر چھادر لے رکھی تھی عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ مجھے ان حضرات میں شامل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پرمائے کہ اللہ ان کو ان حضرات میں شامل کر دے پھر انصار صحابہ میں سے ایک شخص کڑا گوات اس نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکاشہ تم سے سبت کر گیا اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے اب یہاں پہ یہ کسی انریز ہوتا ہے کہ وہی ان ستر ہزار میں ہم کیسے ہو سکتے ہیں تو اس سے ریلیٹر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں حضرت ابو امامہ باحلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعَدَنِي رَبِّ أَيَّدْخُلَ الْجَنَّةِ مِنْ أُمَّتِ سَبْئِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلِهِمْ وَالْعَذَابَ مَعَكُلْ لِأَلْفٍ سَبْئُونَ أَلْفًا وَسَلَاسَا اور اس طرح ایک حدیث ہے میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار کو جنت میں داخل پرمائیں گے نہ تو ان کا حساب ہوگا نہ ان کو عذاب ہوگا اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور اللہ تعالیٰ کے لپوں میں سے تین لپیں مسلمانوں میں سے بغیر حساب کی اور بغیر سزا کی جن جن میں جائیں گے اللہ اکبر اب اللہ تعالیٰ کے لپوں کا کوئی مخلوق اندازہ نہیں کر سکتی لہٰذا اس حدیث سے کسرت سے امت محمدیہ کی بخشش کی خوشخبری ملتی ہے سبحان اللہ اور یہ حدیث احمد میں بھی ہے ترمیزی تبریانی کبیر اور اس طرح مسلم پردوس میں بھی موجود ہے اور اسے ریلیٹیڈ ایک اور حدیث حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اللہ نے میری امت میں سے ستر ہزار حضرات ایسے عطا فرمائی ہیں جو جنت میں بغیر حساب کی داخل ہوں گی حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اللہ تعالی سے اس سے زائد کا مطالبہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے زائد کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالی نے مجھے ستر ہزار میں سے ہر آدمی کے ساتھ ستر ہزار عطا فرمائے یعنی یہ زیادتی ہوئی کہ اتنی اور بھی جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا کہ آپ نے اللہ تعالی سے اس سے بھی زائد کا مطالبہ نہیں فرمایا سبحان اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اتنا عطا فرمایا ہے کتنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازوں پھیلا دی یعنی بہت زیادہ مقدار میں پھر فرمایا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا ہشام کہتے ہیں ہم نہیں جانتی کہ اس کی تعداد کتنا ہوگی لیکن یہ جو اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے بہت زیادہ امت محمدیہ مقصود ہے اور یہ حدیث مجمع الزوائد کی حدیث ہے اب میرا جیسا گناہگار بندہ یہاں بھی تردد کا شکار ہوتا ہے کاش اگر یہ ایکسپلین ہوتا کہ یہ لب کتنا ہوتا اور یہ ہم اس میں آ سکتے یا ستر ہزار کے ساتھ میں سے ستر تو یہ اس میں ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں تاخد ہوں گے حضرت آبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری اتمنان اور خوشخبری کیلئے اور اضافہ فرمائیں جس طرح ہمارے دلوں میں ہیں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ یا اللہ اور بھی زیادہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اتنا مزید تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے ابو بکر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک ہی لب میں جنت میں داخل کر دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا عمر نے سچ کہا سبحان اللہ مجموع الزوائد کی حدیث ہے ایک بات اپنے سامین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن پہلے سے بتا دوں کہ آپ لوگ مائنڈ نہ کریں یہ جو پانچ منٹس کا لکچر میں آپ لوگوں کیلئے تیار کرتا ہوں یقین کریں اس پر میرا بہت ٹائم لگتا ہے لیکن میرے آپ لوگوں پر کوئی احسان نہیں ہے دل میں صرف ایک درد ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشن میں کچھ ایسا پیش کروں جو آپ کے آخرت کو بھی سوارے اور میرے آخرت میں بھی نجات کا باعث بنے میرے مسروریات بہت زیادہ ہیں اللہ کا خصوصی پزل ہے اس بندہی ناچیس پر بہت کچھ دیا ہے میرے رب نے مجھ کو اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ چینل میں نے پیسو کیلئے نہیں کلا ہے اور نہیں چلا رہا ہوں خدا نے بہت کچھ دیا ہے الحمدللہ مقصد صرف ایک ہی ہے اور وہ قرآن نے بتایا ہے اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائی ہے الغرس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے اور آپ لوگوں کی پلاح کیلئے میں اس لیکچر کو منیج کرتا ہوں لیکن نہ اس پر کمنٹس ہوتے ہیں اور نہ لائک ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے لیکچر سے کوئی پائدہ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو اگر کوئی غلطی میں کر رہا ہوں تو وہ بھی بتا دیا کریا اور میرے خاطر جمع کیلئے لائک اور کمنٹس ضرور کر لیا کری اس سے میرا حوصلہ بلند ہوگا شکریہ چلو اب آتے ہیں لیکچر کے طرف اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک آخر حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگوں کی ایک جماعت کڑی ہوگی جو اسمان و زمین کے کنارے کو اپنے کسرت کے وجہ سے بر رہی ہوگی ان کی چمک دمک سورج کی طرح ہوگی ندا ہوگی نبی امی کہاں ہے تو اس پر ہر نبی اٹھنے کے لئے متحردک ہوگا پھر کہا جائے گا یہ حضرت محمد اور ان کی امت ہے پھر ایک اور جماعت اٹھئی کی جو اسمان و زمین کی اپک کو بر رہی ہوگی ان کا نور اسمان کے ارسطار کے طرح ہوگا کہا جائے گا نبی امی کہاں ہے تو اس کے لئے ہر نبی اٹھنا چاہے گا مگر یہ بھی امت محمدیہ ہی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ دو لپے بریں گے اور کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک لپ تیری لیے ہے اور اے محمد یہ میری طرف سے تیری لیے ہے یعنی ان دو لپوں کو جن میں آنے والے اپراد کی تعداد اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا سبحان اللہ اللہ اکبر پھر طرازوی عامال نسب کی جائے گی اور حساب شروع کیا جائے گا